کیا یہ لیکشن ہے میں اوروں سے پوچھتی ہوں میرا پیغام ہے ان ماہوں کو جن کے بہادر اور غیرت مند بے کے پکڑے گئے ہیں عورتوں پر آتھ اٹھاتے ہو شرم نہیں آتی انہی میرے محافظوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ میرے گرے بار کو ہاتھ ڈالا گیا میں بھی ڈٹ گئی ہوں دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے کہ میں جتے ہوئے اپنی کمپلینٹ جاری رکھنی ہوں جس کا بھی میں جاننی ہوں باہ چوتھوں لڑکیاں نوٹھا لیتا جاندہ ہے میرے ورکرانو کسی ادھا دروازہ توڑ کے جاندے نے کسی ادھے کاردہ شیشے توڑ جاندے نے پندرہ دنہ تو یہ سلسلہ جاری سی بچے اتنے پہنتی کہ میرا حالی جانا پنجا کے لئے قریب اٹھا لیتے گئے نے آج میں خود آئی ہوں کیونکہ میں سہب اولاداں لوکانیاں ماما میرے کو لاکر رو رہی ہوں یعنی بے مسوم بچیاں نوٹھایا جا رہے ہیں کیا یہ لیکشن ہے میں اور اسے پوچھتی ہوں کیوں کرایا آپ نے لیکشن کا اعلان کیا ہر انسان کو رہت ہے شہری کو کہ وہ لیکشن لڑ بھی سکتے ہیں آزاد ہیں ہم یہ کیا ہو رہا ہے جسے چاہتے پرسی پہ بٹھا دیتے تو میں منظور تھا یہ لیکشن نہیں سلیکشن ہے میرا پیغام ہے ان ماں کو جن کے بہادر اور غیرت مند بیٹے پکڑے گئے ہیں فکر نہ کریں میں بھی ایک ماں ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کے لئے عدالت میں میں ہر کیس لڑوں گی آپ کے بچوں کا آپ فکر نہ کریں میں ہر ایک ماں کے گھر بھی جاؤں گی اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے جو اس خدا سے جب چمکتی ہوئی بجلیاں کڑکڑاتی ہیں کسی ماں کی بدعا سے کسی کے گھر میں بھی گر جائے تو گرانے والا وہ خدا ہوگا وہ خدا ہوگا گرانے والا اتنا ظلم بڑ گیا ہے کہ لوگ تنگ پہ گئے اس ظلم سے ختم کرے اس ظلم کو عورتوں پر آتھ اٹھاتے ہو شرم نہیں آتی آپ کو ماں کے پاؤں میں جنت رکھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین درجہ دیا دیکھو آپ میری ویڈیو انہی میرے محافظوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ میرے گرے بار کو ہاتھ ڈالا گیا میری چادر اتاری گئی آج میں اس ظلم کے خلاف ڈٹ گئی ہوں یہ میرا فیصلہ میرے قرآن کے مطابق ہے جب ہمارے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے خلاف ڈٹے تھے تو میں نے بھی یہی کتاب 35 سال سے پڑھی ہے میں بھی ڈٹ گئی ہوں دیکھ دیوں کیا ہوتا ہے اس میں اس میں کل بھی ہم نے آرو صاحب کو ایک اپلیکشن دی تھی کہ ہمارے جو ورکر ہیں وہ اشتہار لگانے جاتے ہیں تشہیری مم کے معاملے میں جاتے ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے کل بھی دیا ہے اور پھر اس کے بعد میوسپل کارپریشن کا عملہ رات کے اندھیرے میں ہمارے فلیکس بینر اتار رہا ہے اس کے خلاف کاروئی کے لیے ہم نے اپلیکشن دی ہے آج ہم یہ دو اپلیکشن لے کے آئے ہیں اور اس آپ کے پاس ایک تو کل میڈم ریحانہ اپنے حلقہ انتخاب کے اندر ورکروں سے ملنے گئی ہیں اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں گئی ہیں جہاں جہاں جس جس گھر میں میڈم ریحانہ گئی ہیں وہیں سے اس کے بعد دس منٹ بعد پندرہ منٹ بعد پولیس نے غیر قانونی طور پر کسی ورکر پر کوئی پرچا نہیں ہے غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا ہے ایک نام نہات چوری کا پرچا پچاس ہزار چھین ہے کوئی ثبوت نہیں اس کا وہ ان کی لوکیشن ان کے معاملات دیکھیں وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے جو پرچا دیا گیا ہے یہ زیادتی یہ ظلم کر رہے ہیں اممہ جی کا ڈرائیور تین دن سے اٹھایا ہوا ہے اس پہ نہ کوئی پرچا دیا ہے اس کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا ہے اس کے لئے ہم انشاءاللہ عدالت کے اندر قانونی کاروی بھی کر رہے ہیں لیکن آرو صاحب اس وقت ریٹرننگ آفیسر کے پاس اختیارات ہیں وہ متعلقہ پولیس ٹیشن کو پوچھے وہ متعلقہ ڈی پیو کو پوچھے کہ یہ کون سا صاف اور شفاف الیکشن کر رہے ہیں یہ ہمارے مخالف امیدوار کے ساتھ مل کے پری پول رگنگ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ الحمدللہ ہر سروے میں بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے یہ اس کو ڈرانے دمکانے کے لئے پری پول رگنگ کر رہے ہیں ہمارے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے تشیری مہم والے وہ بچارے لیبر ہیں ان کو چار چار پانچ بان دنوں سے انہوں نے غائب کیا ہوا ہے ہمارے بینرز آپ خود جا کے ملاحظہ کر لیں دو تین تھانے ہیں کینٹ کوتوالی سیول لائن ہاجیپورا وہاں تھانوں کے اندر ہماری تشیری مہم ان کا پورا پورا سمان پڑا ہوا ہے ہزار ہزار دو دو ہزار ہمارے پانفلٹ بینرز وہاں انہوں نے رکھے ہوئے اٹھا کے لے کے گئے ہیں لہٰذا ہم آر او صاحب کو ریکویسٹ کرنے آئے ہیں درخواست دیئے ہیں کہ ان کے خلاف کاروئی کر کے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنا جائے ہمیں ان سے انصاف کی توقع ہے ہم پور امن شہری ہیں اور ہم انشاءاللہ پور امن رہنا چاہتے ہیں ہم بالکل کوئی غیر قانونی عمل نہیں کرنا چاہے ہم چاہتے ہیں ہماری درخواستوں پر عمل ہو قانون کے مطابق